السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنا یونٹ نمبر فور سٹارٹ کر رہے ہیں کل ہم نے اس کی سمری اور ٹرانسلیشن کی تھی اب نیکس یونٹ نمبر فور آگئے ہمیں اپنی زندگیوں میں بازوکار مدد کی ضرورت پڑتی ہے سمٹائن بازوکار 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 ہم اشکار ہوتے ہیں ہم حادثات میں پائے جاتے ہیں ہم حادثات کا شکار ہو جائیں اور زخمی ہو جائیں کہتے ہیں کہ جب ہم زخمی ہو جائیں ہمیں کسی کو ضرورت ہوتی ہے جو ہماری مدد کرے جو جانتا ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ آرزی اور فوری مدد ہوتی ہے یہ آرزی اور فوری مدد ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ وقتی موجود دو مدد جو ہے سادہ طبی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ متاثرہ افراد کے لئے نہایت احمیت رکھتی ہے اکثر جان بچا لیتی ہے آفن لائف سیونگ کیا ہوتی ہے دی ٹائملی اسسٹینس یہ جو وقتی مدد جو ہوتی ہے کمپریزنگ سمپل میڈیکل تقنیق یہ بلکل سادہ طبی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے اچھا اینی لے پرسن کن بی ٹرینڈ ٹو ایڈمنیسٹر کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر تربیت یا ہفتہ فرد کو ابتدائی طبی امداد دینے کی تربیت دی جا سکتی ہے اس کو ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے کسی بھی انسان کو کہتے ہیں یہ فوری طبی امداد کم سے کم سمان استعمال کر کے دی جا سکتی ہیں مینیمال ایکپیپمنٹ کم سے کم جو سمان ہے کہتے ہیں کہ اس ابتدائی طبی امداد میں زخموں کی دیکھ پال سے لے کر متاثرہ بے ہوش انسان سے پیشانتہ کا علم شامل ہوتا ہے فورس ایڈ نالیج جو علم ہوتا ہے اس کی معلومات کی جو رینج ہوتی ہے جو حد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کٹس کی جو لگتے ہیں ان کی حفاظت dealing with an unconscious victim اور جو کہ انسان ان حالات میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زخموں کی دیکھ پال اور اس کی بے ہوشی انسان کو جو پیش آتے ہیں معاملاتوں سے اس کے مطابق جو بھی علم ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے آگے آجاتا ہے cuts and scraps زخم اور خراشیں handling minor accidents accidents at home اور on the road develops a sense of crisis management عموم ان سڑک پر ہونے والے معمولی حادثات دیکھ بال کرنے سے ہنگامی حالات سے نپڑنے کا شعور پیدا ہوتا ہے more accidents on the road develops شعور پیدا کرتے ہیں بیدار کرتے ہیں a sense of crisis management کس کا معمولی حاصل دیکھ بال کرنے سے جو ہنگامی حالات پیدا ہوتا ہیں ان سے نپڑنے کا شعور پیدا کرتے ہیں management کا ہوتا ہے انتظام اور crisis حادثات this may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence یہ لوگوں کو نہایت اعتماد کے ساتھ غیر متوقع ہنگامی حالات سے نپڑنے کے لیے تیار کر سکتا ہے کیا ہوتا ہے may prepare تیار کرنا tackle with tackle کا مطلب ہوتا ہے نپڑنا ٹھیک ہے with unexpected جو غیر متوقع حالات ہوں emergencies جو emergencies کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو آپ کو کسی کام کے لیے ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں ہنگامی حالات کہلو آپ with great confidence خود اعتمادی سے minor cuts and scraps usually do not need to go to the emergency room جو چھوٹے cuts ہوتے ہیں اور ان سب کی ضخموں و خراشوں کی صورت میں عموماً emergency room جانے کی ضرورت نہیں پڑتی yet proper care is essential to avoid infection or other complications لیکن infection یا دیگر خرابیوں سے بچنے کے لیے مناسب اختیاط ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے following guideline can help you to handle crisis and take care of all درجہ زل ہدایت ہنگامی حالات سے نپڑنے اور زخموں کی دیکھ بال کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں stop the bleeding خون کے بہاؤ کو روکنا minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں خون اپنے آپ بہنا بند ہو جاتا ہے if they not اگر وہ نہ ہو apply gentle pressure with a clean cloth or bandage تو اگر ان سے خون بہنا بند نہ ہو تو صاف کپڑے یا اپنی انگلی سے اپنی پٹی سے ہلکا سا دباؤ دیں apply gentle pressure ہلکا سا دباؤ gentle pressure بالکل نارمل سا پیسے دباؤ دیں ٹھیک ہے with a clean cloth ایک صاف کپڑے سے اور bandage یا پٹی سے hold the pressure continuously pressure کو جو ہے وہ جو زور ہے اس کو جاری رکھیں for 20 to 30 seconds ٹھیک ہے 20 سے 30 seconds تک and if and if and if if possible and if possible elevate elevate the wound اور اگر کیا ہو ممکن ہو تو زہم کی ساتھ بلند کریں ٹھیک ہے elevate the wound جو اس کی ساتھ ہے اس کو بلند کریں don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this made damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume if blood spurts or continues continue falling after continuous pressure seek medical assistance if the wound is if the wound is to take next clean the wound with rinse out with clean water rinse out clean water to clean area around the wound and use soap and washcloth and soap can irritate the wound but soap will tear the wound so try to keep it out of the wound so keep it out dirt or debris remains in the wound after washing the wound the wound remains in the wound use tweezers clean with alcohol to remove the particles if if the wound in the wound then the wound will remove the wound the wound be the wound clean the wound clean the wound the wound clean debris still remains see your doctor and if the wound dead the wound is dead see the wound the wound is the wound the wound through cleaning reduce the risk of infection and tetanus the wound from the wound will reduce tetanus on the wound the wound the wound the wound the wound will then we will transition انشاءاللہ کالیس کی ٹرانسلشن کریں گے